السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ اہلیٰ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامینے کرام شب برات عبادت کی معافی کی رات ہے اللہ اللہ کرنے کی رات ہے رب کو منانے کی اس کی مغفرت طلب کرنے کی رات ہے جنت پانے کی رات ہے دوزت سے نجات کی رات ہے عبادت کی رات ہے لیکن ایک منٹ رک جائیں عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنے سے پہلے یہ کام اگر آپ نے نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو پوری رات زائع ہو جائے عبادت میں گزری ہوئی رات بھی آپ کے مو پر دے ماری جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سامینے کرام ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر کیے کہ ظلم و ستم کے لیے تلافی شرط رکھی ہے جب تک اس کی مخلوق پر کیے جس پر آپ نے ظلم کیا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو رب بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اور اپنے اپنی نافرمانیوں کے لیے ہمارے رب نے معافی شرط رکھی ہے یعنی مخلوق سے کی گئی زیادتیوں میں تلافی شرط ہے اور اللہ کے حکم عدولی میں نافرمانیوں میں معافی شرط ہے اللہ کریم ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے جب آپ اس سے معافی طلب کرتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے لیکن اس سے معافی سے پہلے آپ نے اس کی مخلوق جس کا آپ نے دل دکایا ہے کسی کا حق کھایا ہے کسی کو بلا وجہ ستایا ہے کسی پر ظلم کیا ہے کوئی آپ سے نراز ہے کوئی آپ سے خفا ہے تو جائیں اور اس سے جا کر معافی مانگیں اس کو گلے لگا لیں اور اللہ کو گواہ بنا لیں جب آپ اللہ کو گواہ بنائیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا جب مخلوق آپ کو معاف کر دے گی آپ کے لئے اپنا دل صاف کر دے گی تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا آپ سے راضی ہو جائے گا اور پھر آپ چاہے دو نفل پڑھیں یا دو سو پڑھیں سب قبول ہوں گے چاہے ایک سو دانے تسبیقے پڑھیں یا ایک لاکھ پڑھیں سب قبول ہوگا ورنہ دوسری صورت میں پوری راحت ضائع ہو جائے گی عبادات موہ پہ مار دی جائیں گی اس لئے اس چینل کے ذریعے سے آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ فوراں مان جاتا ہے جب مخلوق مانے گی تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے میں ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام گناہ کاروں کی بخشش فرمائے آمین یا رب العالمین